بے اجازت صدر محترم کے بلا تفصیل و تطویل کے اپنی ثقافتی و تحذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی کلام معجز نمہ کی تلاوت سے بسم مرانی و روحانی کا آغاز کرے جو کہ دنیای انسانیت کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے اس تغیر پذیر عالم میں ہر شائع بدل رہی ہے اور بدلتی رہیں گی موسمیں بدلیں گی فضائیں بدلیں گی افکار و نظریات بدلیں گے شکومتیں بدلیں گی بلکہ اقوام و ململ کی دھارنک پستکیں اور مذہبی کتابیں بدلیں گی مگر تبدیلیوں کے فضا میں تغیرات کے اس محول میں مسلمانوں کا قرآن کبھی نہیں بدل جائے گا شام اب تک نہیں بدل جائے گا قیامت کے صبح تک نہیں بدل جائے گا بجھ نہیں سکتا کسی بھی آنڈھی سے قرآن کا چراغ آنڈھیوں آزمالوں سامنے میدان ہے جو کہ اس کا محافظ اللہ ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّا لَحْنُ نَزَّلَ الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ میں نے ہی اس قرآن کو اس دھرتی پہ اُتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے وہ تڑپتی دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے جس نے ایک درندہ صفت انسان کو جھنجھوڑ کر ایک حیاتِ آفری کا پیغام دیا ہے ظلم و بربریت کے خون دلدل میں فصل ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا ہے اس نے بدووں کو سار بان و سالہ رکاروہ بنایا اور پوری عفت و مروت و شجاعت کرم و صحاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی قرآن کریم کے جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا نہ فصاحت و بلاغت میں نہ عبارت کی سلاست میں نہ ترقیبی حسن میں نہ معانی کے اسات میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اہل منطق سربسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا جس کا سننا بھی سواب ہے جس کا پڑھنا بھی سواب ہے جس کا دیکھنا بھی سواب ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے کہ تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی کہ تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی جاگیر اس کو مل گئی دار السلام کی جس کا سننا جس کا دیکھنا جس کا پڑھنا کارِ ثواب ہے بنی ہے یہ عزہ عظمت اسی قرآن کی آئیے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے میں مدرسہ عربیہ ابو حریرہ کے طالب علم جناب حافظ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں کہ سناؤ نغمِ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں سناؤ نغمِ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں طلابتِ کلام اللہ کے لئے عزیزہ حافظ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَا بَنَيْنَا بِلَيْنَا بِلَيْنِ وَإِنَّا لَمَوْزِعُونَ وَالنَا بَرَشْنَا لَا بَنِعْمَ الْمَاكِدُونَ وَمَنَّا كُلْ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لعن لكم تدجرون فافرون الى اللہ انی لكم من نذر مبین ولا تجعلوا عنوائی لمن آخر انی لكم من نذر مبین كذلك ما ساعتا الذین من قبلهم من وسور من قبلهم من وسور ان لا قانون ان لا قانون ساگر او مجروب ادوا سابقی بل هم طور مطابون فطورا لعنهم فما انت بمن وذكر فان ادذكر تنفع المؤمنين وَمَا خَلَقُتُوا الْجِنُّنَ وَالْإِرَّاسَ إِلَّا لِيَعْبُونَ 없어 ما اريد منهم من رزقهم وما اريد من يطعموه این اللہ وہ رزاق رقوة المتین فین للذین ظلموا دروبا مثل ذنوبی صحابیم ذنوب مثل صحابیم فلا يستعجنون فويل اللہ الذین جفروا من يومهم الذین وعدون صدق اللہ عظیم